اسلام علیکم ویوارز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں علی مرتضی تو ویوارز ہم امید کرتے ہیں آپ جوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ایمپورٹڈ ویڈیو بھی ہے کہ کس طرح سے جناب جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے وہ کس طرح سے زندہ لوگوں کو اور مردہ لوگوں کو دونوں کو ہی نکال رہی ہے اس وقت ٹرکی میں کیونکہ وہ انداد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور کس طرح سے جناب وہاں کے جو لوگ ہیں ٹرکی کے وہ بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے وہ ہماری کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہے اور سپیشلی جب وہ لوگوں کو ایک اور فیمیل کو آج نکالا گیا ہے یعنی ایک ویڈیو ہم نے کل دی آپ کو بتایا مرتضا کہ کس طرح سے ان کو نکالا گیا اور ایک آج نکالا گیا ہے اور جو آج نکالا گیا وہ بھی فیمیل ہیں اور وہ انہوں نے باہر نکل کے بتایا ہے کہ اندر اور بھی لوگ ہیں جو وہ زندہ نکل سکتے ہیں اور وہ ریسکی آپریشن بہت ہی تیزی سے جاری ہے اور ہاپ فولی کہ اور بھی زندہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ مردہ لوگ تو نکل ہی رہے ہیں لیکن زندہ نکلیں گے علی دیکھیں کے بنگردیش کی جو آرمی ہے اور ریسکیو جو فائر فائٹرز ہیں کتنی سکسیسفل آپریشن کر رہے ہیں بلکل یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ تین دن زلزلے گزرے کو بھی ہو گئے لیکن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور ڈوائز کی موادے سے نکالا جا رہا ہے زندہ、آلائف جو لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور جو فیمیل کو آج نکالا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اور بھی ہیں وہاں پر بلکل یعنی جو لوکل ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی مدد سے نکالا جا رہا ہے وہ بڑے خوش ہیں اور باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی ہوپ سے ہیں کہ ان کے ریلیٹیوز جو دبے ہوئے ہیں اس ملبے کے نیچے وہ جو بیلڈنگز گیری ہوئے ہیں ان کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں لوگ ان میں سے کچھ ان کے ریلیٹیوز اور بھی زندہ نکل سکتے ہیں اسی امید میں وہ کھڑے ہوں ہیں وہاں پر اور بہت زیادہ ایموشنلز بھی ہو رہے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اس کے اندر یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے کس طرح سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور کس طرح سے جناب اور وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں بنگلہ دیش کی جو ٹیم وہاں پر آرمی کے ہوئے آفیسرز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ فائر فائٹرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی گئی ہوئی ہے کس طرح سے وہ مدد کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں اور ابھی تک نکال رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آپ نے آخر تک رہنا اس ویڈیو کو اند تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں بڑھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں 3,2,1 and Q اور کھابار با پانی چھارا دھنگسی چھتی پی ایت کن ٹیکے تھاگا پرائی اشمباب تب ای آشار کھپر حچی ایکھانا پرانی سندان ملچے دھنگسی جو کتے که ای بھاوی جیویت مانوشیے سندانے پران پران چیشتے کر دیں بڑھتے ہیں ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ایک ایک آقا cent ڈدرکر میرہ چیخیいて چیخンہ این کھانا لائی بیٹیم اور ڈدرکر میرہ اینکسیان کھاندہ ڈدرکار میرہ اینکسی گرہ ڈدرکر میرہ ڈیدرکر میرہ شوییر جیویتی ڈدرکر میرہ ڈدرکر میرہ ڈیدیرکر میری ڈدرکر میرہ شئیر مانوشی sue امیتا در دھنو بات جانائی اللہ پروٹیکٹ دام سیفٹی میئر کے ساتھ جناب ان کو نکالا ہے دیکھیں وہ ایک ٹرکی وہاں کا سیٹیزن ہے اور کس طرح سے وہاں کا سیٹیزن ہے ترکیش وہ جناب تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ اتنا زیادہ جو گرا پڑا ہے بیلڈنگ کا مواد جو گرا پڑا ہے اس کے نیچے سے باحفاظت نکالنا مطلب سیفلی نکالنا بہت ڈیفکرٹ ہوتا ہے اور ایکسپرٹس کا کا جی بلکل اور یہاں سے ایکسپرٹی ان کی شو ہو رہی ہے کہ کتنے ایکسپرٹس ہیں کتنے پروفیشنل ہیں اپنے کام میں بلکل اور وہ دیکھیں آرمی کے جو ان کے نوجوان ہیں بنگلہ دیش کی وہ کس طرح سے اپنے کام کو سیف طریقے سے اور اپنی بھی انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے نیچے جب جاتے ہیں بیلڈنگ جو کہہ رہا کہ نیچے جاتے ہیں تو انہیں خود بھی خطرہ ہوتا ہے کہیں سے کوئی چیز گر نہ جائے لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پروفیشنلی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں میں تو بہت اس چیز کو دیکھیں بہت امپریس ہوں ہوں بنگلہ دیش آرمی سے جی ہاں بلکل مرتضی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کی آرمی کو وہ مزے کی بات ہے پسند کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب یہ آئے ہیں اور کس طرح سے آکے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا اور یہ ہوتا ہے کہ میں وہ ہی کہتا ہوں اکثر کہ یہ لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش کو چھوٹا ملک چھوٹا ملک یا چاہے چھوٹا ہے لیکن اس کے کام تو کتنے بڑے ہیں دیکھیں کام سی پتا چلتا ہے کہ کیا نام بننا چاہیے اور بنگلہ دیش نے یہ ثابت کیا ہے کہ بنگلہ دیش چھوٹا ضرور ہے لیکن ان کے دل بہت بڑے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ احساس ہے دوسرے لوگوں کے لئے اور مشکل وقت میں جس طرح انہوں نے بنگلہ دیشیوں نے ٹرکی کا ساتھ دیا ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو علی مرتضہ ہم نے ابھی پبلک کی ہے وہ دیکھا کہ سیریہ کے لئے بھی وہ امداد انہوں نے بیج دیا ہے شام کے لوگوں کو بھی انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا تنہیں تنہا نہیں چھوڑا انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ اکیلے ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے امداد بیج دیا ہے بنگلہ دیش کی جو ائر فورس ہے اس کے چیف نے میڈیا سے بات کی انہوں نے بریف کیا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی ہمارے دو سے تین تیارے بھی جا رہے ہیں اس میں سارا سمان ہے اس میں کمبل ہیں اس میں ٹاپو ہیں اس میں سلیپنگ بیگز ہیں خوراک ہیں ایڈیسنز ہیں انہوں نے سب ضرورتیں زندگی کی ہر چیزیں اور کیمپس بھی بھیجے انہوں نے جو کیمپس لگا کے وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ان کیمپس کے اندر ہی اور دیکھیں وہاں کے ڈاکٹرز بھی بنگلہ دیش کے ویسے یہاں کے ڈاکٹرز بہت زیادہ مشہور ہیں بنگلہ دیش کے میڈیکل میں میڈیکل کے سینٹرم انہوں نے اپنا نام بنایا ہے فارماسوٹیکل میں انہوں کی ایکسپورٹس ہو رہی ہے اسرائیل لے رہا ہے تو یہ ویورز بڑی میں کہتا ہوں اچھی بات ہے اور تعریف کے قابل ہے اور جو کسی کے مدد کرتا ہے لوگ وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے ہمیں دیں اجازت ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ